اور اب الطاق حسین صاحب نے ہندو مذہب قبول کر لیا مطلب وہ الطاق حسین جس کے دادا مفتی تھے بھارت میں معروف عالم دین تھے بھارت میں اور ان کے جو والد تھے وہ انڈیا میں سٹیشن ماسٹر تھے وہ پاکستان جس طاق حسین یہی پہ پیدا ہوئے سب کچھ ہوا لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بھارت میں شہریت حاصل کرنی کے لئے بھارت کی ہندو مذہب اختیار کر لیا اور نہ صرف یہ بلکہ لندن سیکریٹریٹ میں جو اس اقبار کی خبر ہے اور وہ جو اقبار ہے اس کے جو ایڈیٹر ہے ان سے میری آت ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی میں نے اس خبر کی پہلے ان سے تقدیم بھی کی انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ لندن سیکریٹریٹ میں جب یہ خبر طاق حسین تک پہنچی کہ نون مسلم کو بھارت کی شہریت نہیں دی جائے گی انہوں نے تین سوامیوں کو بلایا لندن سیکریٹریٹ اور وہاں پہ انہوں نے مرتیا رکھے ان کے آگے جھکے ان کے آگے سجدے کیا یا جو بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے مزید سوامی وہاں پر آئے اور ان کے ریکویس پر وہاں پہ بھارتی سفارتکار بھی پہنچے اچھا یہاں بھارتی سفارتکار نے پہلے عبارت سے اجازت لی وہاں پر وہ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے عطا حسین کو یہ بات بتا دی کہ جی عبارت ایسی قوانین میں اپنی ترامین کر رہا ہے جس کے بعد عطا حسین صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں میں نے اپ اور پہلے ان کو پاکستان بننے پر شرمندگی تھی آج ان کو یہ شرمندگی ہے کہ ان کا خاندان مسلمان تھا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے جو عبا اجزاد کی قبریں ہوں گی ان کے روحیں بھی یہ دیکھ کے تڑپ شاید گئی ہوں کہ ان کے جو والد تھے وہ نہ صرف مفتی تھے بلکہ معروف اسلامی سکولر بھی تھے معروف جو تھے وہ سکولر تھے اور عالم دین تھے اب یہاں بھائی تو یہ قبر بیسکل یہی ہے کہ عطا حسین صاحب اس حد تک گر چکے ہیں جو کچھ انہوں نے پاکستان میں کیا جو فتنے کا بیج انہوں نے بویا جس طرح سے انہوں نے قتل و غارتگری کی جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی غداری کی یہ یقین غداری کے ہی تو زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کیلئے انٹیلیجنس پروائیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف مخالف ایجنڈے پر چل رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے ہاتھوں آپ کی علم ہیں بڑی چیزیں سامنے آئیں اور بڑے لیٹر سامنے آئیں شروع میں ظلفغار مرزا نے آکے تقریر کی جس پر بڑا شور شرابہ ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہے وہ بڑی چیزیں پر مصطفیٰ کمال آئے